رحمن وحیم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا مولا یہ ظلمی آ رہے گے آسما ہے تو ہی حالی کے بوجہ سبتے تو ہی تو ہے مہربا ہم تیرے در سے چھتا ہے کواں سبتے تو ہی حالی کے بوجہ سبتے تو ہی حالی کے بوجہ ہم تیرے در سے چھتا ہے کواں میرے مولا 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 ہم کے مجبوروں بے حال ہے ہم کے رنجوں بے حال ہے اپنے گامل میں آنسوں ہے بس پاک کر دے ہمارے نفس رکتے را جانا بھی کرے ایک پل میں ہوا کے اینم میرے مولا 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 میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا نسألك يا من هو اللہ الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحیم والمالک القدوس السلام والمقمن المهمین العظیز الجبار المتكبر الخالق الباری المسور الغفار القهار البهار الرزاق الفتاق العليم القابض الباسد القافد الرافیر المعذر المدل السمیم البسیر الماکم العب الاتیف القبیر الغلیم العظیم الغفور الشاكور العلی الكبیر الحفیظ المقید الحسیب الجلیل الكریم الراقیب الموجید الباسد والحاکیم البادود المجید الباوس والشهید الحق الباکیر القابیر المدین البالی الحمید المخس المبدي المعید المخی المونیت الحی القیوم الباجید والماجید الباہید الاحد الصمد القادر مقتدیر المقدیم المواقیر اول الآخر الظوهر الباہید 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 المتالی قر الدوام المنتقیم والعفور مالیه الملکی والزلالی والاکرام المقصیت الجامی والغنی المعنی والطور النافی والنور والواد البادی والباقی البارس وعشید الصبور اللہ بھی لئیسا کام اسلی شیع وہو سمیع البسیر آج انشاءاللہ درود اکبر قصہ دوم پڑھا رہے گا صفحہ نمبر پندرہ پیج نمبر فیفٹین سے پتہ ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صل على محمد سید المرسلین اللہم صل على محمد سید النبیین اللہم صل على محمد سید المؤمنین اللہم صل على محمد سید المسلمین اللہم صل على محمد سید المتقین اللہم صل على محمد سید الجاهلین اللہم صل على محمد سید المشفقین اللہم صل على محمد سید المنزرین اللہم صل على محمد سید المنزرین اللہم سلی علی محمد سید المنفلین اللہم سلی علی محمد سید المخلسین اللہم سلی علی محمد سید المسلحین اللہم سلی علی محمد سید الشاهرین اللہم سلی علی محمد سید التائرین اللہم سلی علی محمد سید القائفین اللہم سلی علی محمد سید السابرین اللہم سلی علی محمد سید القائمین اللہم سلی علی محمد سید الرابعین اللہم سلی علی محمد سید المنیبین اللہم سلی علی محمد سید المریهین اللہم سلی علی محمد سید المریهین اللہم سلی علی محمد سید المدعین اللہم سلی علی محمد سید المبشرین اللہم سلی علی محمد سید المغربین اللہم سلی علی محمد سید المفروحین اللہم سلی علی محمد سید المحبین اللہم سلی علی محمد سید الملبین اللہم سلی علی محمد سید المرہین اللہم سلی علی محمد سید المحسنین اللہم سلی علی محمد سید المبهرین اللہم صلی علی محمد سید المتعین اللہم صلی علی محمد سید المفلحین اللہم صلی علی محمد سید المشهدین اللہم صلی علی محمد سید المفلحین اللہم صلی علی محمد سید المقبلین اللہم صلی علی محمد سید الحامدین اللہم صلی علی محمد سید صامدین اللہم سلی علی محمد سید المخبرین اللہم سلی علی محمد سید السامحین اللہم سلی علی محمد سید البائرین اللہم سلی علی محمد سید المزفرین اللہم سلی علی محمد سید الساجرین اللہم سلی علی محمد سید العالمین اللہم سلی علی محمد سید الہافرین اللہم سلی علی محمد سید صادقین اللہم سلی علی محمد سید المغزوطین اللہم سلی علی محمد سید الذاکرین اللہم سلی علی محمد سید طاهرین اللہم سلی علی محمد سید المطهرین اللہم سلی علی محمد سید المبلغین اللہم سلی علی محمد سید المشفعین اللہم صلی علیہ محمد سید المغلبین اللہم صلی علیہ محمد سید السادقین اللہم صلی علیہ محمد سید الطائفین اللہم صلی علیہ محمد سید السابقین اللہم صلی علیہ محمد سید السوائمین اللہم صلی علیہ محمد سید الربانیین اللہم صلی علیہ محمد سید الطائفین اللہم صلی علیہ محمد سید الباکین اللہم سلی علی محمد سید الخاشعین اللہم سلی علی محمد سید الخاشعین اللہم سلی علی محمد سید الجائعین اللہم سلی علی محمد سید الشافعین اللہم سلی علی محمد سید الراغین اللہم سلی علی محمد سید الراغین اللہم سلی علی محمد سید النادین اللہم سلی علی محمد سید الرعوفین اللہم سلی علی محمد سید البارین اللہم صلی علی محمد سید الباصلین اللہم صلی علی محمد سید الباصلین اللہم صلی علی محمد سید الباصلین اللہم صلی علیٰ محمد سید honestرین اللہم صلی علیٰ محمد سید الأنجرین اللہم صلی علی محمد سید 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 العلماء اللہم صلی علی محمد سید الفقہ اللہم صلی علی محمد سید الفقہ اللہم صلی علی محمد سید البلوہ اللہم صلی علی محمد سید النشہ اللہم صلی علی محمد سید الخطہ اللہم صلی علی محمد سید سلحہ اللہم صلی علی محمد سید الهلمہ اللہم صلی علی محمد سید الهکمہ اللہم صلی علیہ محمد سیدی حدفہ اللہم صلی علیہ محمد سیدی سعادہ اللہم صلی علیہ محمد سیدی شہدہ اللہم صلی علیہ محمد سیدی شرفہ اللہم صلی علیہ محمد سیدی الكبرہ اللہم صلی علیہ محمد سیدی القربہ اللہم صلی علیہ محمد سیدی الرحمہ اللہم صلی علیہ محمد سیدی القربہ اللہم سلی علی محمد سید زرفا اللہم سلی علی محمد سید نقبا اللہم سلی علی محمد سید نجبا اللہم سلی علی محمد سید الحلا اللہم سلی علی محمد سید الحبا اللہم سلی علی محمد سید المسبحین اللہم سلی علی محمد سید المہللین اللہم سلی علی محمد سید المحققین اللہم صلی علی محمد سید الشاکرین اللہم صلی علی محمد سید السیاحین اللہم صلی علی محمد سید المقصدین اللہم صلی علی محمد سید المريدین اللہم صلی علی محمد سید المطيعین اللہم صلی علی محمد سید المقيمین اللہم صلی علی محمد سید القانعین اللہم صلی علی محمد سید المحادثین اللہم صلی علی محمد سید المقصدین اللہم صلی علی محمد سید الأرضعین اللہم سلی علی محمد سید الامرین اللہم سلی علی محمد سید المحمودین اللہم سلی علی محمد سید المخلوقین اللہم سلی علی محمد السید المصطفہ اللہم سلی علی محمد السید المطرہ اللہم سلی علی محمد السید اتهابین اللہم سلی علی محمد السید المجاہین اللہم سلی علی محمد السید القرشین اللہم سلی علی محمد السید الحرمین اللہم صلی علیہ محمد السید الزبیر اللہم صلی علیہ محمد سید العاشقین اللہم صلی علیہ محمد سید المعشوقین اللہم صلی علیہ محمد سید الفائلین اللہم صلی علیہ محمد سید المعلمین اللہم صلی علیہ محمد سید المتالبین اللہم صلی علیہ محمد سید السائحین اللہم صلی علیہ محمد سید النسین اللہم صلی علیہ محمد سید الشابعین اللہم سلی علی محمد سید السادقین اللہم سلی علی محمد سید المتصدقین اللہم سلی علی محمد سید تغابین اللہم سلی علی محمد سید النافعین اللہم سلی علی محمد سید المستقیشین اللہم سلی علی محمد سید الاسمعین اللہم سلی علی محمد سید المذاکرین اللہم سلی علی محمد سید المتقین اللہم سلی علی محمد سید الراشدین اللہم صلی علی محمد سید الأورعین اللہم صلی علی محمد سید المستغفرین اللہم صلی علی محمد سید المتغفرین اللہم صلی علی محمد سید لی بلد آدم اللہم صلی علی محمد البشیر والنذیر اللہم صلی علی محمد المكی والمدنی اللہم صلی علی محمد النبی العربي اللہم صلی علی محمد النبی التقیق اللہم صلی علی محمد النبی خادم النبی اللہم سل على محمد رسول رب العالمين مولای صلی وسلم دائما آبادا آلہا بی بی کخیر الخلک کلی ہیمی مولای صلی وسلم دائما آبادا آلہا بی بی کخیر خلک کلی ہیمی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مدللہ ومن یدللہ فلا حادئلہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ ونشہدو ان محمدًا عبده ورسول ان اللہ وملائکتہ یصلون علن نبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمان اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ونانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وآسحابی بارک وسلم صلاة وصلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ علیکہ وآسحابی کیا حبیب اللہ ایک مرتبہ پھر محبہ صدر پاک پڑیے الحمدللہ صبح الحمدللہ اس مقدس ترین مہینے جس مہینے کے ابتدائی دس دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم راتوں کی یاد فرمائی دنوں کو عظمت والا بنایا راتوں کو شب قدر کیا رتبہ عطا کیا پھر اس مقدس مہینے میں حج بیت اللہ کے ساتھ سنت ابراہیمی اور ایام تشریق جیسے عظیم الشان ایام عطا کیے اور آج ہم اس مقدس مہینے کی تیسری شب شب جمعہ میں یہاں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس شب کی تمام برکتیں عطا فرمائے ابتداء میں درود پاک پڑھنے کے مطالق ایک واقعہ امام غزالی علی رحمہ کی مشہور و معروف تصنیف مقاشفت القلوب سے پیش کرتا ہوں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ درود و سلام پڑھنے والے کو تو عجر ملتا ہی ملتا ہے لیکن اگر پڑھنے والا کسی کو درود و سلام کا نظرانہ پیش کرے مرنے والے کو تو مرنے والوں کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں چنانچہ امام غزالی لکھتے ہیں کہ مشہور و معروف تابعی حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر اس نے اپنے حال کو بیان کیا اس عورت کا حال یہ تھا کہ اس کی ایک جوان بچی جو ہے وہ انتقال کر گئی تھی وہ ماں چاہتی تھی کہ میں اپنی بچی کو دیکھوں کہ خواب میں وہ کس حالت میں ہے قبر میں کس حالت میں ہے یہاں یہ نقطہ بھی نوٹ کر لیں کہ پہلے کسی کے گھر میں میت ہو جاتی تھی تو جس طرح آج لوگوں کو صدمہ ہوتا ہے پہلے بھی صدمہ ہوتا تھا لیکن ان کو اس بات کا بھی بڑا احساس رہتا تھا جو آج بالکل نہیں ہے کہ ہمارا پیارا مرنے کے بعد اس وقت قبر میں کس حالت بھی ہوگا اس کی جدائی پر تو آنسو ہر ایک بارہ ہوتا ہے بھائی بھی بہن بھی باپ بھی بیٹا بھی لیکن اس کا حال کیا ہے قبر میں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مرہوم کو عیسیٰ لے سواب جس طرح کیا جائے ایسا نہیں کیا جاتا مرہوم کی فکر جس طرح کی جائے کہ مرنے والے کی ایک ایک رشدار کے پاس جایا جائے اور کہا جائے بھائی کہ ہمارے باپ سے تمہارا کوئی معاملہ تھا تو ان کو معاف کر دیں کوئی لیندن ہے تو وہ ہم سے لے لیں یا ہمارے پاس ابھی نہیں ہیں ہم آپ کو دے دیں گے والدین کے پر حج فرستہ تو اس کا حج ادا کروا دیں زقاعت رہ گئی ہے تو زقاعت ادا کروا دیں فطرے کفارے رہ گئے ہیں تو وہ ادا کروا دیں اور جس طرح روزے اگر رہ گئے ہیں تو روزے کا کفارہ دے دیں فدیہ دے دیں اور اگر نماز ادا ہو گئی ہیں تو جو فدیہ روزے کا ہے وہ نمازوں کا ہے وہ ادا کر دیں تو بہرحال یہ تصور اب ہمارے ہاں بلکل مادوم ہے اور یہ بڑے نقصان کی بات ہے کہ مرنے والے کے صدمے میں تو ہر ایک روتا ہے مگر مرنے والے کے حالات پر کسی کو ذرا بھی رحم نہیں آتا کہ ہمارا لخت جگر ہمارا پیارا ہمارا باپ ہماری ماں ہماری بیٹی ہماری بہن کس حالت میں ہوگی کس وقت قبر میں کیا اس کی قبر جنت کا باغ ہوئی یا ماز اللہ اس کی قبر دوزک کا گڑا ہوگی کیا اس کی قبر میں خوشبو آ رہی ہوگی یا اس کی قبر میں جو ہے وہ جہنم کی خطرناک ترین گرم ہوائے آ رہی ہوگی تو یہ تصور ہونا بہت فائدے مند ہے کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی اگر ہم اپنے پیاروں کی فکر کریں گے تو ہمارے پیچھے بھی ہماری فکر کی جاتی رہے گی تو امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بسری کے پاس جب وہ عورت آئی تو آپ سے اس نے یہ کہا کہ میری بیٹی انتقال کر گئی ہے میں چاہتی ہوں کہ اس کا مرنے کے بعد کیا حال ہے میں دیکھوں اور پھر اس کے بعد آپ نے کچھ اسے بتایا ہوگا وہ چلی گئی پھر کچھ دنوں بعد وہ دوارہ آئی مگر اب وہ روتے روتے آئی بڑی غمغین ہوتے ہوئے آئی اور کہا کہ اے حسن بسری میں نے خواب میں جب دیکھا ہے اس وقت سے میرا حال بے حال ہو گیا میں بے حال ہو گئی ہوں کیونکہ میں اپنی بیٹی کو کور میں بڑی تکلیف میں دیکھ رہی ہوں میں نے اسے دیکھا ہے کہ وہ تار کول کے لباس میں ملبوس ہے یعنی اس کے جسم پر کپڑے کے بجائے جو ہے وہ دھمبر کا لباس ہے اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں اور وہ آگ میں لوٹ پوٹ ہو رہی ہے چنانچہ میں اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھ کر تڑک گئی ہوں خدارہ کوئی ایسا کوئی عمل کریں عمل بتائیں جس سے میری بیٹی کو جو ہے وہاں نجات نصیب ہو عذاب سے چنانچہ حضرت حسن بسری علی رحمہ نے جو عیسیٰ سواب کے ذرائع تھے وہ بتائے پھر وہ عورت چلی گئی اور کچھ دن گزرے ہوں گے کہ حضرت حسن بسری جو ہے وہ آرام فرما رہے تھے سو رہے تھے تو آپ کو جنت کا منظر خواب میں دکھایا گیا اور ایک خاتون آپ سے کہنے لگی جنت میں کہ اے حسن آپ مجھے پہچانتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں تجھے نہیں جانتا اس عورت نے اس لڑکی نے کہا کہ اے حسن میں وہی تو لڑکی ہوں جس کی ماں تمہارے پاس آئی تھی وہ حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں تو تمہارے بارے میں کچھ اور سن چکا تھا اور میں اس وقت تمہیں کچھ اور حال میں دیکھ رہا ہوں تو اس لڑکی نے کہا کہ اے حسن حقیقت حال یہ ہے کہ جیسا میری ماں نے دیکھا تھا اسی حالت میں میں تھی لیکن کرم یہ ہوا کہ مجھ پر بھی ہوا اور میرے ساتھ اور قبرستان میں بہت سارے لوگ اللہ کے عذاب میں گریفتار تھے ان پر بھی کرم ہوا اور سبب کرم یوں بنا کہ ایک اللہ کا نیک بندہ ہمارے قبرستان کے بہار سے گزرا اور اس نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑے اور اس کا ثواب ہم سب مرومین کو عصال کیا اللہ تعالی نے ان پڑے گئے درود و سلام کی برکت سے میری اور سارے عذاب میں اقتلا مردوں کی بخشش فرما دی صلو علیہ حبیب اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد و علیہ و صحابی و بارک و سلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ تو دوستو دیکھا آپ نے کہ درود و سلام کا پڑھنا دوسروں کو اتنا فائدہ پہنچاتا ہے تو جو خود پڑھتا ہے اس کو کتنا فائدہ پہنچتا ہوگا تو قسرت سے درود پاک پڑھا کریں ہر دن درود پاک پڑھا کریں چلتے پھرتے درود پاک پڑھا کریں دن بھر پر درود پاک پڑھا کریں میرے آقا نے اس بات کی زمانت دی ہے کہ جو جتنا زیادہ درود پڑھے گا قیامت کے دن وہ اتنے ہی میرے زیادہ قریب ہوگا الحمدللہ ہم نے درود پاک کی برکت سنی اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سنا کہ قبرستان کے بہار سے اس شخص نے گزر کر درود و سلام پڑھ کر ریسال سواب کیا ہم بھی اپنی عادت بنا لیں کہ قبرستان کے پاس سے جب گزریں تو غفلت کے ساتھ نہ گزریں اگر یہ دعا یاد ہے ذہن نصیب اگر یہ دعا یاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سلام ہو تم پر اے قبر والو اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے تم ہم سے پہلے جا چکے ہو ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں یعنی اس کا ترجمہ اس دعا کا یہ ہے کہ سلام ہو تم پر اے قبر والو اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے اور تم ہم سے پہلے جا چکے ہو ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں اگر یہ دعا عربی میں یاد نہیں ہو تو اردو میں ہی اللہ سے اس طرح سلام کر لیں السلام علیکم اے قبر والو اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری مغفرت فرمائے یہ یاد رکھئے گا اس طرح کی دعا کرنے والے جو ہیں وہ کامیاب اور کامران رہتے ہیں کیونکہ یاد رکھئے ان قبر والوں کو اللہ تعالیٰ آپ کی آواز پہنچا دیتا ہے اور پھر اس قبرستان میں ہر گناہگار نہیں ہوتا بے شمار جنتی ہوتے ہیں جب تم نے انہیں کہا کہ تم پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے تو ان کی طرف سے والیکم السلام کا جواب بھی آتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کی طرف سے آمین بھی آ جاتی ہے تو اگر کسی کامل شخص کی آمین ہو گئی ہماری مغفرت ہو جائے گی صلو علی الحبی واللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا عالی وعلا صحابی بارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا عالی کا وعلا صحابی کا یا حبی واللہ میں انشاءاللہ تعالی انتہائی اختصار کے ساتھ ہمارا آدھے گھنٹے کا یہ سسنہ ہوتا ہے میں کچھ باتیں ہم مسلمانوں کی گھرے لو زندگی کے متعلق عرض کر دوں تاکہ ہم گھرے لو زندگی میں جتنے اچھی ہوں گے اتنا ہمارا گھر کا نظام بھی اچھا ہوگا ہماری جو ہے مطبعنی کے بہار کی زندگی بھی اچھی ہوگی جیسے عام طور پر بساوقات یہ مہورہ کہا جاتا ہے کہ لگتا ہے تم گھر سے لڑ کر آئے ہو جب کوئی کسی سے دن میں لڑ رہا ہوتا ہے کہتا ہے تم گھر سے لڑ کر آئے ہو اور خاص کر جو لوگ بڑے مو پھٹ ہوتے کہتے ہیں بیوی سے لڑ کر آئے ہو تو بیوی سے لڑنا یہ بڑا مشہور ہے اور عورت اور مرد کے درمیان جھگڑا کروانا یہ شیطان کا ایک بہت زبردست کامیاب وار ہے یاد رکھنا عورت اور مرد کے درمیان جھگڑا ڈالوانا شیطان کا ایک زبردست کامیاب وار ہے چنانچہ ہم مسلمان اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ان جھگڑوں سے بچیں اور ایک دوسرے کی خوبی پر نظر کریں دیکھیں خامیوں پر نظر کریں گے تو نظام کبھی بھی نہیں چلے گا اگر ہم صرف حادثات کو دیکھیں گے تو زندگی ہمارے رکھ جائے گی اب جتنے لوگ موٹر سیکل چلاتے ہیں ان سب جانتے ہیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ موٹر سیکل سوار بچارے شہید ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنی موٹر سیکل چلائی رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نظام دنیا ہے اللہ وہیں بچائے گا تو بہرحال یہ کہ ہم اپنی زندگی میں مصبت چیزوں کو زیادہ دیکھیں منفی چیزوں کو ذہن سے نکال دیں تو ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی چنانچہ ایک واقعہ اس پر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ہے کہ ایک شخص حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس کا آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ شکایت کرے کہ میری بیوی مجھے ستاتی ہے مجھے پریشان کرتی ہے میرے ساتھ یہ اچھا برطاو نہیں کرتی جیسے عام طور پر عام طور پر لوگ اپنی ماں کے بعد جاتے ہیں کہتے ہیں امی میری بیوی نے مجھے ستایا ہوا ہے دوستو شکایت کرتے ہیں میری بیوی نے مجھے بہت ستایا ہوا ہے بڑا پریشان کیا ہوا ہے جی چاہتا ہے اس کو طلاق دے دوں یہ وہ اس طرح کی بہت ساری باتیں تو وہ شخص جو ہے بڑا امید دے کر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے در دولت پر حاضر ہوتا ہے اور جیسے ہی دروازے پر آتا ہے تو اندر سے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی زوجہ جن کا نام ہے ام کلسوم رضی اللہ عنہ ان کی آواز اس شخص کے کانے پہنچتی ہے جو غصے سے بھری ہوئی تھی یوں سمجھئے کہ وہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ غصہ کر رہی تھی جب وہ شخص گھر کے باہر فاروق عاظم کی زوجہ کی کیونکہ وہ تو اپنی زوجہ کی پریشانی بیان کرنے آیا تھا اور جب اس نے فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی زوج کی آواز سنی سخت آپ کے ساتھ تو وہ لوٹنے لگا اس نے کہا کہ میں جو غم لے کر آیا ہوں یہاں تو یہاں بھی یہی غم ہے جو غم میں لے کر آیا ہوں یہاں بھی یہی غم ہے چنانچہ وہ لوٹنے لگا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ اے شخص تو میرے پاس کیوں آئے تو کہا کہ میں اسی لئے آیا تھا کہ میں اپنی بیوی کی پریشانی بیان کروں اس نے مجھے بڑا ستایا ہوا ہے اور تو جب میں آپ کے پاس آیا تو مجھے لگا کہ جو اس کے ساتھ پریشانے میں میں مبتلا ہوں آپ بھی اسی پریشانی مبتلا ہے آپ نے مبتلا ہے نہیں یہ چار باتیں آپ نے اس شخص سے کہیں وہ ہم سب کے لیے ہر مسلمان کے لیے مشکرہ اور رہاں کا سامانے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو میری بیوی ہے اس سے مجھے کتنے فائدے ہیں نمبر ایک کہنے لگے فرمان لگے کہ وہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے اس کی وجہ سے میرا دل حرام خواہش سے بچا رہتا ہے نمبر دو جب میں گھر سے باہر ہوتا ہوں وہ میرے مال کی حفاظت کرتی ہے نمبر تین میرے کپڑے دھوتی ہے اور نمبر چار میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے اور میرے لیے کھانا پکا دی ہے جب اس شخص نے یہ سنا تو فرمایا میری بیوی تو بیتو یہی سارے کام کو کرتی فرمایا جب وہ پہ یہ کام کرتی ہے تو بس تمہارے لیے بڑی نعمت ہے پتہ چلا کہ اگر انسان اپنی بیوی کی ان اچھائیوں کو دیکھے تو اس کی طرف سے ہونے والی سختیاں اس کو پریشان نہیں کریں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ جو پہلی پاتھ اپنے فرمائی کہ مجھے جہنم سے جہنم کی آگ سے بچانے کا میری بیوی میرا ذریعہ ہے کیونکہ میرے دل کو حرام خواہش سے بچاتے ہیں ظاہر ہے کہ آپ سمجھ دا رہے ہیں کہ جب انسان کی زوج ہوگی بیوی ہوگی تو جب بھی اس کی نفسانی خواہش ہوگی وہ الحمدللہ پوری ہو جائے گی بیوی سے تو یہ کیا کم نعمت ہے کیا کم نعمت ہے اگر انسان کے پاس اس کی بیوی نہ ہو اور اس کے اندر یہ نفسانی خواہش پیدا ہو اور وہ اگر غلط راستے میں چلا جائے اس کی سزا کتنی بڑی ہے تو آخر کی سزا تھی دہائی خطرناک ہے دنیا کی سزا بھی یہ ہے کہ گوارہ آدمی اگر گوارہ آدمی یہ کام کرے تو اس کو سو پوڑے مارے جائے اور اگر وہ شادشتر کے یہ کام کرے تو اسے جان سے مار دیا جائے وہ جان سے بسکول سے نہیں مارنا اس کو فانسی میں نہیں لٹکانا اسے رجم کرنا ہے پتھروں سے مار رہی کس طرح جان نکلے گی پتھروں سے کسی کی جان کیسے نکلے گی بھائی کس طرح نکلے سوچیں تو اتنی سخت سزا ہے فرماتے ہیں کہ یہ میرے لئے کیا کم ہے یہ میری بھی میرے لئے جہنم سے بچنے کا سبب ہے جب بھی میرے دل میں حرام خیال آتا ہے تو میری میری جو ہے حرام سے بچانے کے لئے یہ میرا سبب ہے اور دوسری باتیں آپ نے جو فرمائیں وہ بھی آپ نے سنی کہ جب میں گھر سے باہر جاتا ہوں تو میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے میرے کپڑے دھوتی ہے میرے بچوں کی پروش کرتی ہے اور میرے لئے کھانا پکاتی ہے تو دوستو یاد رکھئے گا کہ یہ اگر تصور مسلمان کا بن جائے کہ میرے لئے میری بیوی کتنا بڑا سامان نجات ہے تو پھر الحمدللہ رب العالمین ہم کبھی بھی جو ہے اپنے گھر میں جھگڑا نہیں دیکھیں گے انسان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ کہ انسان رجال جو ہے رجال جو ہے آدمی جو ہے وہ عورتوں پر حاکم ہے افسر ہے لیکن ہمارے آقا کا یہ بھی تو فرمان ہے من سمتا نہ جا جو چپ رہا اس نے نجات پائی اگر بیوی کو غصہ آ جائے تو شوہر کہے کہ میں تو ہوں حاکم میں کیوں اس کا سامنے اس خاموش ہو جاؤں تو وہ جب اس کے غصے کا جواب غصے سے دے گا تو بات بڑے گی گھٹے گی نہیں کبھی یہ میں سوچیں کہ سامنے والا تھا چھوٹا ہے نہیں یہ دیکھیں کہ سامنے والا چھوٹا یا بڑا ہے مگر اس کو جواب دینے سے معاملہ بڑے گا یا گھٹے گا حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ آپ اتفاق سے غلطی سے آپ کا پاؤں جو ہے ایک نابینا پر پڑ گیا وہ بیٹھا ہوا تھا آپ گزرے آپ کا توجہ نہیں تھی تو اس نے فوراں آپ سے کہا اندھی دیکھ کر نہیں چلتے امیر المہنین کو اندھا کے دیا اب فاروق عظم کے جلال تو جلال تھا کہ آپ کے جلال کی وجہ سے شیطان آپ کی گلی میں نہیں گھس سکتا تھا اور آپ کے جلال کا اتنا بڑا اثر تھا کہ امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کسی گلی سے گزر رہتے تو سامنے ایک نوجوان آ گیا اب اس نوجوان کے ہاتھ میں ایک شراب کی بوتل تھی جب اس نے فاروق عظم کو دیکھا اب وہ مڑھ کر جا بھی نہیں سکتا تھا اب اس نے اپنے اندر اتنا خوف محسوس کیا کہ اب تو میری جان گئی اب تو مجھے اتنے دریں مارے جائیں گے کہ مجھے نڈھال کر دیا جائے گا کیونکہ شراب پینے والے کی سخت سزا تھی اس زمانے میں بس اس نے اسی وقت اللہ سے بافی مانگی کہ یا اللہ مجھے آج اپنے فاروق کے سامنے رسوہ انہیں سے بچا لے آئندہ کبھی شراب کو مونی لگاؤں گا جیسے ہی اس نے دل میں یہ تمنہ کی اب جب قریب پہنچے فاروق عظم اس شخص نوجوان کے تو اس کے ہاتھ میں جو بوتل دکھا یہ بوتل دیکھو کیا ہے تو کہا یہ بوتل سرکے کی ہے حالانکہ شراب کی تھی لیکن فاروق عظم جب دیکھا تو واقعی وہ سرکہ بن چکی تھی تو یہ فاروق عظم ہے کہ جن کی اتقدر مطمئنے کے جو ہے وہ ہے سختی کا عالم ہے کہ ان سے اتنا خوف کھایا جاتا تھا لیکن قربان جائیں فاروق عظم کو اس شخص نے اندھا کہہ دیا پر آپ نے فرمایا ماف کرنا میں اندھا نہیں ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی تو یہ ہوتا ہی ہے انسان کی آجزی اور ان کے ساری جو ہمارے بڑوں کو نصیب ہوئی میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کی حق میں بہتر ہو اور میں اپنی بیوی کی حق میں تم سب سے بہتر ہو سرکار فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کی حق میں بہتر ہو پتا چلا کہ بیوی کی حق میں شیطان جو ہے انسان کو بہت زیادہ گمراہ کرتا ہے اور بیوی کی حق میں شیطان انسان کو بہت زیادہ جوش دلاتا ہے انسان مارنے پر تلتا ہے اس کی بے عزید کرنے تلتا ہے بیوی کے گھر والوں کو الٹا سیدھا بولنے پر تلتا ہے اور شیطان کا یہی کام ہے کہ وہ جھگڑا کروائے لڑوائے مروائے بگر میرے آقا نے زمانت دی ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں حضرت عیشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ برشی پڑھ لیجئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آج کل تو خیر مرد کام نہیں کرتے اس زمانے مرد بھی گھروں کے کام کرتے تھے فرماتے ہیں کہ جس طرح عام مرد گھر کے کام کرتے ہیں حضور کسی بھی کام میں اچکچاٹ محسوس نہیں کرتے تھے جوتے گاٹ لینا گھر کی صفائی کر لینا پانی بھر دینا یہ سارے کام سرکار کیا کرتے تھے اور آج یقیناً انسان سوچتا ہے جب میری بیوی ہے تو میرے سارے کام وہ کیوں نہ کرے بیوی بھی ہے وہ ایک طرح سے نوکرانی بھی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے سرکار فرماتے تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لئے اچھا ہوں تو بس اگر بہترین بننا ہے تو اپنے اندر سے اکڑ پھو والی سوچ ختم کرنی ہوگی اپنے آپ کو بڑا سمجھ دے والی سوچ ختم کرنی ہوگی بلکہ نرم مزاج ہونا ہوگا کیونکہ عورت کے اندر کچھ سختی رہے گی میرے آقا فرماتے ہیں کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور تمہارے لئے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑے پن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا لو اگر سیدھا کرنا چاہوگے تو توڑ دوگے یعنی طلاق دے ڈالو عورت کے اندر ٹیڑا پن رہے گا ہی رہے گا عورت کے اندر ٹیڑا پن رہے گا ہی رہے گا اس حدیث پاک کی شرع کرتے ہوئے حکم علمت مفتی احمدیار خان نعیمی علیہ رمہ فرماتے ہیں کہ بے عیب بیوی ملنا ناممکن ہے بے عیب بیوی ملنا ناممکن ہے اور فرماتے ہیں کہ بے عیب بیوی ملنا ناممکن ہے لہذا اگر بیوی میں ایک برائی ہے تو اس کو برداشت کرو اس کی خوبیوں کی طرف نظر کرو تم اس کی خوبیوں کی طرف نظر کرو کہ بے عیب بیوی کی تلاش میں رہوگے تو دنیا میں اکیلی رہ جاؤ گے اکیلی رہ جاؤ گے ایک ایسی بیوی نہیں ملے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دیارے حبیب فرما چکے کہ اس میں ٹیڑا پن رہے گا اس کے ٹیڑے پن کے ساتھ ساتھ اس سے فائدہ اٹھا لو یہ بھی ایک امتحان ہے اس کا ٹیڑا پن ہونا یہ امتحان ہے اور اس امتحان میں جو کامیاب ہو جائے اس کے بارے میں فرمایا کہ جس نے اپنی بیوی کی سختی پر صبر کیا اسے سبر ایوب کا عجر دیا جائے گا اب سوچیں تو صحیح کیا کوئی دنیا میں کائنات میں ایسا ہے جو حضرت ایوب جتا سبر کر سکے ایسی کوئی شخصیت ہے جتنی عذیت ناک تکلیف آپ میں برداشت کی یہاں یہاں ایک بات یاد رکھئے گا یہ جو غلط بات مشہور ہے کہ ایوب علیہ السلام کی جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے خبردار نبی کے جسم پر کیڑے پڑی نہیں سکتے یہ قائدہ ہر نبی ہر طرح سے مکمل ہوتا ہے جسم و جسمانیت سے چہرے سے خوبصورتی میں کیونکہ نبی کے اندر ہر خوبی ہوتی ہے نبی کے اندر کوئی ایسی بیماری ہوئی نہیں سکتی کہ جس کو کہے کہے یہ ماذا اللہ پاؤں سے لنگلے تھے ہاتھ سے متبلولے تھے زبان سے توتلے تھے نہیں ہر نبی مکمل ہر طرح کے عیبوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے ابھی طویعی تو اس کی تبلیغ کا اثر ہوتا ہے تو لیکن یہ ایوب علیہ السلام پر بڑی سخترین سخترین آزمائش آئی لیکن ہرگز کیڑے والی بات جو ہے وہ غلط ہے کہ کیڑے ان کے بندے بندے گر گئے داخل ہو گئے تھے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ان کے لئے تو اللہ کے نبیوں کے لئے تو اللہ تعالی نے کیڑوں جسم دنیا کے تمام دنیا کے چلتے کیڑے اور کبر کے کیڑوں سے ان کے جسم کو ہمیشہ کے لئے ببر اور پاک کر دیا ہے بیوی کی طرف سے انسان سبر کرتا ہے تو بڑے بڑے رتبے پاتا ہے اور ایک بہت بڑی ہستی ہے جو علماء ان کو جانتے ہیں بہت سے لوگ ہو سکتا ہے آپ میں بھی ان کا نام سنا ہو حضرت خرقانی علیہ رحمہ عبو الحسن خرقانی یہ بہت بڑے ایک مدرگ گدرے ہیں اور محمود غزنوی کو تو شاید آپ جانتے ہی ہیں محمود غزنوی کی فتح کے پیچھے حضرت عبو الحسن خرقانی کا پورا پورا ہاتھ ہے محمود غزنوی جب ان سے ملاقات کے لے گیا تھا تو آپ نے اپنا کرتہ اور اسے دیا تھا توفے میں اور پھر جب محمود غزنوی جو ہے ہند پر بڑے حملے کر رہا تھا لیکن اس کو فتح ہی نہیں مل رہی تھی فتح ہی نہیں مل رہی تھی ایک رات اسے خیال آیا کہ جب میں عبو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں حضر ہوا تھا تو انہوں نے مجھے ایک کرتہ توفے میں دیا تھا اپنا جبہ دیا تھا چنانچہ اس نے کیا کیا وضو کیا دو رقت نماز نفل پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کرتے کو ہاتھ میں لیا اور کہا یا اللہ اس کرتے والے کے صدقے مجھے فتح اطاف فرما دے دیکھئے جب صبح ہوئی اور اب جو میدان کارزار میں وہ کھڑے ہوئے محمود غزنوی تو الحمدللہ اتنے عرصے سے کوشش کر رہے تھے جو کارگر نہیں ٹھہر رہی تھی الحمدللہ اس کرتے والی رات کی دعا سے صبح الحمدللہ فتح نصیب ہو گئی اب سیکھیں آگے سنیے یہی محمود عبو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ جو ہے آپ جو ہے آپ نے پھر خواب میں آ کر محمود سے کہا کہ اے محمود غزنوی تو نے یہ کیا کر دیا تو کہا حضرت مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی میں نے تو آپ کرتے کو اللہ کی بارے وسیلہ بنایا تو فرمایا کہ اے مطلب نے نیک بخت تو نے اگر مجھے میرے کرتے کو اللہ کی بارگمہ وسیلہ ہی بنانا تھا تو خالی اتنی سی فتح مانگنی تھی اگر تو دنیا کے فتح مانگتا تو بھی مل جاتی یہ ایسی ہستی ہے لیکن اللہ اکبر ایسی عظیم ہستی کہ گھر کا حال دیکھئے کیا ہے بو سینہ یہ یہ فلسفر تھا یہ جب ایک مرتبہ شیخ ابو لحسن خرکانی کی سے ملاقات کے لئے ان کے گھر پہنچا تو جب وہ پہنچا وہاں پر تو دروازے پر اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور کہا کہ شیخ اندر ہے تو بھیج دیجئے میں ملنے کے لئے آیا ہوں تو اندر سے وہ اس وقت گھر میں نہیں تھے اندر سے ان کی زوجہ نے کہا کہ کس زندگی کو شیخ کہتے ہو زندگی کہتے ہیں بے دین کو اتنے بڑے اللہ کے ولی کے لئے گھر سے آواز آئی کہ کس زندگی کو شیخ کہہ رہے ہو تم اللہ اکبر پھر اس عورت نے اندر سے کہا کہ وہ لکڑیاں کٹنے گئیں جاؤ انس کو وہاں مل لو اتنے زمانے کا اتنا باقرامت ولی اس کو زندگی کہا زندگی جنہی جس کا کوئی دین نہ ہو بہرحال یہ اتنا بڑا فلسفر تھا پریشان ہو گیا کہ ان کے گھر کا یہ حال ہے جس کو دنیا اتنا بڑا مرتبہ دیتی ہے اور گھر میں اس قدر ان کو برا بلاک آ جاتا ہے بہرحال پھر وہ زہر ملاقات کے لئے آیا تھا جب ملاقات کے لئے آیا تھا تو اس کا ذہن تھا کہ ملاقات کے لئے جاؤ تو جس بول جنگل کی طرف نکلا تو دور سے شیخ ابو الحسن نے خرکانی تشریف لا رہے تھے اور آپ کو دیکھا کہ لکڑیاں تو کٹ کر لا رہے ہیں لیکن کسی گھدے پر اونٹ پر یا گھوڑے پر لکڑیاں لادی ہوئی نہیں ہیں انہوں نے لکڑیاں جو ہیں ببر شیر پر لادی ہوئی ہیں شیر سے کیا واسطہ ببر شیر پر لادی ہوئی ہیں لکڑیاں جب وہ آپ کے قریب پہنچا دست بوسی کی اور کہا شیخ میں آپ کے گھر گیا تھا اور آپ کے گھر جب میں نے آپ کے کہا کہ مجھے شیخ سے ملنا ہے تو آپ کی زوجہ نے تو بہت برے الفاظ سے آپ کو جو ہے کہا یہ کیا ماجرہ ہے آپ اتنے باقرامت اور آپ کی زوجہ آپ کو اتنا برا بولے تو آپ فرمانے لگے اگر میں اپنی بیوی کی ان باتوں کو برداشت نہ کرتا تو یہ شیر میرے وزن کو برداشت نہ کرتا یہ شیر جو ہے یہ میرے وزن کو برداشت نہیں ہے یہ کوئی مطلب واقعہ مزاق نہیں ہے حقیقت پر مبنی ہے عورت انسان کو بہت ستائے گی اب سوچیں تو صحیح اتنا زمانے کا اتنا کامل ترین ولی اس کی بیوی کہتی ہے کس کون سا شیخ زندی کو شیخ کہتے ہو اور شیخ کا یہ عالم ہے کہ ببر شیر آپ کو وزن اٹھا رہا ہے کہا اگر میں اس بیوی کا وزن نہ اٹھاتا تو پھر یہ شیر بھی میرا وزن نہ اٹھاتا تو دوستو عورت کے بارے میں میرے آقا نے بہت کچھ کہا ہے درائیا ہے عورت کے بارے میں خیال کرو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے نفرت نہ کرے اگر اس میں ایک عادت بری ہے تو دوسری تمہیں ضرور پسند آئے گی آگے فرمایا کہ عورت کو جو ہے غلاموں کی طرح نہ مارو اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ عورت کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نصیتیں کی ہیں یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ایک دیندار آدمی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو دیندار بنائے ہمارے آقا نے پہلے سے مشورہ دے دیا کہ تمہیں شادی کرنی ہو تو اس کا میار کیا ہونا چاہیے شادی کرنی ہو تو عام طور پر دنیا میں چار میار چلتے ہیں ایک میار ہوتا ہے حسن و جمال دوسرا میار ہوتا ہے مال و دولت تیسرا میار ہوتا ہے میار ہوتا ہے حسب و نصب اور چوتھا میار ہوتا ہے دینداری میرے آقا نے فرمایا دینداری کو پسند کرو دینداری میں اگر یہ تین نعمیتیں آجائیں تو بڑی نعمت ہے لیکن اصل چیز دینداری ہے کیونکہ دیندار اگر عورت ہوگی تو تم اسے سمجھا سکو گے اگر اس کا ذہن ہی دین سے دور ہوگا تم اسے پردہ کروانے جاؤ گے وہ پردہ نہیں کرے گی اور وہ تمہارے لیے سبب صدقہ جاریہ بننے کے دنائے جاریہ بنے گی اور یاد رکھئے گا اللہ کے رسول نے ہمیں پہلے بتا دیا کہ اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تمہارا میار دینداری ہونا چاہیے تمہارا میار اپنے آپ کو پاک دون بنانا ہونا چاہیے اگر خدا اللہ کاستہ تم نے شادی اس نیت سے کی کہ یہ لڑکی مالدار ہے اس سے میں شادی کروں گا تو میرے حال اچھی ہو جائیں گے میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مالدار عورت سے مالداری کوئی شادی کی اللہ تعالیٰ اس کو فقر میں ابتلا کر دے گا اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی چلا جائے گا دولت مند لڑکی سے شادی کرنے وقت امننا اتنی زہریلی ہے کہ اگر تم نے اس سے شادی کی اس نیت سے کہ یہ مالدار ہے اس کے ویسے مجھے پیسہ ملے گا تو تمہارے پاس جو ہے وہ بھی چلا جائے گا اور فرمایا کہ اگر تم نے شادی کسی عورت سے اس نے کی کہ یہ عورت جو ہے بڑی مشہور کسی شہرت کی مالک ہے اس کی شہرت سے مجھے فائدہ ہوگا لوگ کہیں گے فلان کا شہر ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ کسی شہرت کی خاطر کسی نے کسی عورت سے شادی کی اللہ تعالیٰ اس شہر کو زلیل کر دے گا جو اس کی عزت پہلے تھی وہ بھی نہیں رہے گی آپ کے سامنے سے بڑے نظاریں ہوں گے تو بہرحال ہماری بات وقت ہمارا ختم ہونے پر ہے مختصر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پھر سننے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لئے اچھا ہو انسان میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لئے اچھا ہو اور فرمایا حدیث پاک کا خلاصہ کہ بے عیب بیوی مل ہی نہیں سکتی عیب سے مراد یہ عیب کہ اس کی زبان سخت ہوگی اس کی عادتوں میں سستی ہوگی کام کاج میں چوری کرے گی یہ عیب تو ہوگا کسی میں کم کسی میں زیادہ ہاں خدا نہ قاستہ خدا نہ قاستہ وہ عورت جو ہے نمازوں سے دور ہو اور بے حیائی کے مناظر پر آ جائے تو وہ اس کی تو اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ایسی عورت سے جو بتبینے کے ناجائز تعلقات کرنے والی ہو یا اللہ کی نافرمانی کرنے والی ہو کفریات بولنے والی ہو وہ الگ بات ہے لیکن مقتصر یہ کہ اگر گھر کی زندگی کو جنت بنانا ہے تو یہ ذہن بنا لو کہ میرے آقا کا یہ فرمان دل سے اپنے اندر رکھ لو سرکار فرماتے ہیں عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا وہ تمہارے لئے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑے پن کی باوجود اس سے فائدہ اٹھا لو اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہوگے تو توڑ دوگے یعنی طلاق دے دوگے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دھرل زندگی کو جنت نظیر بنائے آمین وما علینا اللہ علیہ وآلہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سین والقرآن الحکم انکل من المرسلین على صراط مستقیم تنزید العزیز الرحیم لتنزید قوما ما انزید آباهم فمغافلون لقد حق القوم على اکسرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في عناق مغلانا فهی للا صارفهم مغمحون واجعلنا من بين ایدهم سدهم ومن خلفهم سدنا فغشینا فهم لا يبصرون وسماؤنا عليهم ما انزیدهم ام لم تنزیدهم لا يؤمنون انما تنزید من اتبع الزکر فغشیر رحمن بالغیب فبشره بمغفرت واجر كریم انا نحن نحن نحقی الموتى ونتب ما غدموا واثارهم وكل شيء عصینا فيما من مبین وضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاء ها المرسلون اذ رسل ایدهم والسین فكذبوهما فعزسنا بثالث انا فقالوا انا اجلیكم مرسلون قالوا ما انزید من اللہ واشر مطرنا وما انزل الرحمن من شيء وَمَا عَلَيْنَا إِنَّا إِلَّا الْبَلَاغِ الْمُبِينَ وَبَلًاا إِنَّا اتِّرْنَا بِكُمْ لَا إِلَّا إِلَّا لَا نَتَنَنَٰهُ لَا نَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا مَسْتَنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قول قائنكم معكم ائن ذكرتم بل انا تم قوم مصرفون وجاء من اغسل مدینہ درجن يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسنكم اجروں وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فضرني وإليه ترجعون اتخب من دونه يا لیدن ان يردن الرحمن بدر اللہ دون عنی شفاعدهم شيئا ولا ينقذون انی ذا لفی ضلال مبین انی امنت بربكم فاسمعون قیل دخل الجنه قال يا لید قومی اعلمون بما غفر لي ربی واجعلنی من المكرمین وما انزلنا على قومی من بعدی من جرد من السماء وما كنا منزلین ان كانت اللا صیحة واحدة فیدا هم خابدون يا حسرتنا على العباد ما ياتیهم من رسول اللہ کانو بيستازئون ألم يروا كم اهلقنا قولهم من الغرور انهم لهم لا يرجعون وان قلن لما جميعا لدینا محضرون واندلهم الارض الميته احیناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا بها جنات من نخیل وعناب فجرنا بها من العیون لیأكلوا من ثمره وما عملته ایدیهم افلا يشكرون سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تمد الارض ومن آنفظ ومما لا يعلمون وآدن لهم اللیل نسلخ منه النار فیدا هم مظلمون والشم تجریل مستقر لها ذلك لقضید العزیز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادل عرجون القديم للشمس ينبغي لها ان تذرق القمر وللليل سابق النهار وكلنا فی فلق يصبحون وآدن لهم انا حملنا ذریضا فی الفلق المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وان شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينغتون اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَذَا عَنْ لِلَا حِيْدِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ يَدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ نَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَدٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِذِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَنَقْعُوا مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ وَطَعَمَهُ إِنَّ آمَنْتُمْ إِلَّا فِي ظَلَالٍ مُبِينَ وَيَقُولُونَ مَدَى هَذَا الْمَعْدُ إِنْ كُنُتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنَزْرُونَ إِلَّا صِيحَةً وَاحَدٍ تَأْخُدُهُمَ هُمْ يَغْسِمُونَ فَلَا يَسْتَدِعُونَ دَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهَلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِقَ فِيَسْتُونَ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِينَ رَبِّم يَرْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَ مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا بَعْدَ الرَّحْمَنُ وَصْدَقَ الْمُنْسَلُونَ إِنَّ كَانَتْ إِلَّا صِيحَةً وَاحَدًا فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ الَّذِينَ مُحْلَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمْ نَفْسُونَ شَيْئًا وَلَا تُظْلَمْ إِلَّمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّدِ الْيَوْمَ فِي شُغْلِينَ فَاقِهُونَ هُمْ أَزْمَاجُونَ فِي صِلَالِهِ نَعْلَ الْأَرَاكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِي فَاقِهُونَ وَلَهُمْ مَا يَدْدَعُونَ سلاما قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بنياتما لا تعمد الشيطان إني لكم عدد مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولن قد أذل منكم جمدنا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جنة من الذي كنتم توعدون إسلمها اليوم بأكونتم تكفرون اليوم نختم على أفاههم وتكلمنا أيديهم وتشهد رجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتبصنا على أعينهم بستمقوا الصراط فإنا يبصرون ولو نشاء لتبصناهم على مكانتهم فما استطاعوا مذيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمنا وشعر ما ينبغي له إنه إلا ذكر وغرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على القافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أن عملت فهم لا مالقون وذللا لا أعلم فمنها رقبهم ومنها يأكلون ولم فيها منافع مشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلم ينصرون لا يستطيعون أسرهم وهم لم جنود محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان وأن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي تعال لكم من الشدر الأفضل نارا فإذا أنتم منه توقذون أوليس الذي خلق السماوات والأرض مقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكون كل شيء وإليه ترجعون آمنت بالله صدق الله العظيم شابه جمعه بالفعل اللهم صلِّم وسلِّم وبارِك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيبي العالي القدري العظيمي الجاء وعلى آله وصحبه مبارك وسلِّم بارہ مرتبہ دو شریف پڑھ لیتی صلّاللہ علا محمد كان مدرجم صل اللہ علا محمد كان مدرجم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد اپنے رضا کے قربان جاؤں اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ 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 محمد رسول اللہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم عامال نہیں کچھ بھی یہ حال ہمارا ہے بس تیری رحمت کا بس تیری رحمت کا اللہ سوارا ہے یا نور یا اللہ یا نور یا اللہ یا نور یا اللہ بس تیری رحمت اللہ جنادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے جنادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے انہیں بھی دکھا دے حرم کے تجلوے حضوری ہو سب کی صدا مانگتا ہو الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہو جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر جو مفلس ہیں ان کو دولت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہو الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ ورنہ سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعالی مسلم ماں ہوا احلام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا رب العرش العظیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اللہم انی اسحلق باسمکالعظم وردوانکالاکبر تیرے کروڑا 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 احسان کہ تُو نے زندگی میں ایک شب ایک بار پھر وہ شب عطا فرمائی کہ جس شب میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہم تیرے بندے تیری بندیاں تیری بہرگاہ میں اس شب میں جمع ہیں تیری رحمت چمہ چمہ برس رہی ہے ابھی ہم نے درود اکبر کی تلاوت کی ہے سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سمات کیے ہیں ہم تیرے بندے اور تیری بندیاں اپنی حاجتیں پیش کرنے کے لیے تیری بہرگاہ میں آزر ہیں یہاں ہر شخص کسی نے کسی دل میں حاجت کو لیے آ کر بیٹھا ہوا ہے تیری ہر بندی کوئی نے کوئی دل میں تمنا لے کر آ کر بیٹھے ہوئی ہے سب کو اس بات کا یقین ہے کہ شب جمعہ ہے دعائیں قبول ہوں گی اور کیوں نہ ہو جب تیرے پیارے حبیب یہ بتا چکے ہیں کہ شب جمعہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی قرآنہ علمین ہم منگتے محتاج لاچار کمزور ناتوا پریشان حال دکھیارے بہت ساری پریشانے میں مختلہ تیرے بندے تیری بندیاں تیرے پیارے حبیب کی امتی تیرے پیارے حبیب کا وسیلہ اور واسطہ دے کر تسے دعا مانگنے حاضر ہے مالک تجھے تیرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ واسطہ وسیلہ تمامی نبیوں صدقین شہدہ اور صالحین کا صدقہ غسل ورا خواجہ و داتا و فرید و نظام و دین تمام اولیاء عبدال اقتاب شیخ معروف کرکی اسمہ اسم عاظم اور پروردگار تجھے شب جمعہ اور ماہِ ذلہجہ کا صدقہ واسطہ اور وسیلہ الہی ہم سب کی ہمارے ماں باپ کی ہمارے بھائی بہنوں کی ہمارے بی بچوں کی ہمارے کمبے قبیلے کی حضرت آدم علیہ السلام سلام سے لے کر آج تک آج سے لے کر خیامت تک جتنے ایمان والے آئے موجودے آئیں گے سب کی تمام امت کی اور بالخصوص منع شریف میں شہید ہونے والے تیرے نبی کے غلاموں کی بخشش و مغفرت فرما مغفرت فرما ہمارے بھائی بہنوں پر ہمارے بی بچوں پر ہمارے کمبے قبیلے پر ہمارے آقا کے ہر امتی پر رحمتِ نازل فرما رحمتِ نازل فرما رحمتِ نازل فرما سب کو رحمتوں سے مالا مال کر عزتوں سے مالا مال کر روزیوں سے مالا مال کر خوشیوں سے مالا مال کر زندگی کی بہاروں سے مالا مال کر ستری اور پاکیزہ ازواجی زندگی سے مالا مال کر اچھے اور پیارے ماحول سے مالا مال کر پاکیزہ زندگی سے مالا مال کر حسن اخلاق سے بھری زندگی سے مالا مال کر اخلاص آجزی انکساری عیسار قربانی جود و سقا کے نور والی زندگی سے مالا مال کر سب پر رحم کر دے کرم کر دے پذل کر دے غم دور کر دے ہم میں اور پوری امت میں جو دکھی آ رہے ہیں جس کا جو دکھ ہے وہ دکھ دور ہو جائے حلال عالمین تیری دنیا میں اس وقت منا شریف میں جن کے پیارے شہید ہو گئے جن کے پیارے لا پتا ہو گئے جن کے پیارے زخمی ہو گئے وہ بڑے دکھی آ رہے ہیں ان دکھیاروں کی ہم دکھیاروں کی اور پوری امت کے ہر دکھیارے کی ہر دکھ کو دور فرما ہر غمگین کے غم کو دور فرما ہر مصیبت کے مارے کی مصیبت دور فرما ہر پریشان حال رہنے والے کی پریشانی دور فرما ہر تنگ دستی اور فقر و فاقع اور بہرزگاری میں مبتلا کی پریشانی کو دور فرما الہ الالمین الہ الالمین بڑی بڑی خطرناک بیماریوں میں گرے ہوئے لوگوں کی بیماریوں سے خلاصی مقدر فرما سب کی زندگی کو خوش گوار بنا دے پر بہار بنا دے یا اللہ اے رحمان اے رحیم سب کے گناہوں کو بھی معاف کر دے بولا گناہوں کو معاف کر دے گناہ جہنم کا سبب ہے اور نیکیاں جنت کا سبب ہیں ایلالہ عالمین ہمیں نیکیوں کے کرنے کی توفیق اطاف فرما گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرما سب کے گناہ معاف کر دے سب کو جنتی لوگوں جیسے زندگی اطاف فرما جنتیوں جیسے صبح و شام اطاف فرما سب کا گھرانہ جنتی بنا دے سب کا گھرانہ جنتی بھرانے سب کا گھرانہ جنتی بنا دے سب کے گھرانوں سے ہر طرح کی بے شرمی بے حیائی لڑائی جھگڑے نا اتفاقی ختم فرما دے سب کو عذابِ قبر سے بچا لے دوزق کی آگ سے بچا بری زندگی سے بچا برے خوابے سے بچا اچھی زندگی اطاف فرما اچھی واپسی اطاف فرما ایمان کے ساتھ آفیت کے ساتھ نبی کے جلووں کے ساتھ دنیا سے واپسی اطاف فرما اللہ اللہ نبینا ہم نے جان کر انجانے میں جتنے گناہ کر دیئے ہیں ہم سب تیرے بندے تیری بندیاں تیری بھارگاہ میں حاضر ہیں ہماری زندگی میں پہاڑوں جتنے گناہ ہیں پہاڑوں جتنے گناہ ہیں پہاڑوں جتنے گناہ ہیں بولا گناہوں نے ہماری زندگی زہریلی بنا دی ہے اور سچ تیرے قرآن نے یہ واضح کیا ہے کہ وما اصابکم مموسیبہ فبما قصبت ایدیکم لوگوں تم ہم پر شکوا مت کرنا جس مصیبت میں تم گھرے ہوئے ہو یہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے مصیبتیں آئی ہیں اللہ اللہ علمین گناہوں نے زندگی زہریلی بنا دی ہے گناہوں نے زندگی زہریلی بنا دی ہے کاش ہم گناہ چھوڑنے والے بن جاتے کاش گناہ کو گناہ سمجھنے والے بن جائیں کاش گناہ سے نفرت کرنے والے بن جائیں اللہ اللہ علمین ہمارے پاس پہاڑوں جتنے گناہ ہیں پہاڑوں جتنے گناہ ہیں ہم تیری بارگاہ میں اپنی زندگی بھر کے ان تمام پہاڑوں جتنے گناہوں سے معافیاں مانگ رہے ہیں توبہ کر رہے ہیں معافیاں مانگ رہے ہیں توبہ کر رہے ہیں مولا ہماری معافیاں ہماری توبہ قبول فرما عشق باری کے ساتھ عشق باری کے ساتھ تجھ سے اپنے گناہوں کی ندامت کے ساتھ شرم مندیکی کے ساتھ برسر مجمع اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں مولا ہماری توبہ قبول فرما توبہ کو قبول فرما توبہ کو قبول فرما جس طرح تو پسند کرتا ہے ایسی زندگی ہمیں گزارن نصیب ہو جائے جو تجھے پسند نہیں ہے اس طرح کی زندگی سے ہمیں محفوظ فرما دے ہمارا جینا ہمارا مرنا ہمارا سونا ہمارا جاگنا ہمارا کھانا ہمارا پینا ہمارا بولنا ہمارا خاموش ہونا الغرض ہمارا ہر کام بس تیرے لیے ہو جائے اور تجھے راضی کرنے کیلئے ہو جائے اور ہماری ہر عدا سنت سے مزین کر دی جائے اے اللہ ہماری اس دعا کو بھی قبول فرمانا ہمیں ہمارے بچوں کو پوری امت کو پانچ وقت کا با جماعت نماز پڑھنے والا بنا ہماری کوئی جماعت کذا نہ ہو ہماری کوئی جماعت کذا نہ ہو الہی ہماری کوئی نماز کذا نہ ہو یقینا آج ہم شکوا کرتے ہیں تنگ دستی کا تیرے محبوب نے پہلے سے بتا دیا کہ نو میں صبح ہے یم نو رسک صبحوں کا سونا رسک کو روک دیتا ہے ہم بدنصیب فجر میں سوتے رہتے ہیں جب ہم سوتے رہیں گے تو اپنی روزی کے ہم خود ہی دشمن بنے ہوئے ہیں الہی روزی کی دشمنی سے ہمیں باز رہنے والا بنا ہمیں پانچ وقت کا باز جماعت نماز پڑھنے والا ہمارے بچوں کو پوری امت کو پا جماعت نماز پڑھنے والا بنا سب کو نیک فریزگار والدین کفروں بردار سچا عاشق رسول بنا نیکیاں کرنے نیکیوں کو پھیلانے برائیوں سے بچنے رسول کو بچانے کی توفیق اتا فرما الہ العالمین ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے راضی ہو جاؤں یا اللہ ہمارے سینوں سے ہر طرح کا کینا بغض حسد بدگمانی تقبر ریاکاری خود پسندی اور اداوتیں ختم فرما دے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر دے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر دے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر دے الہ العالمین ہمیں اپنے پیارے بندوں جیسا زندہ رہنے والے عامال کرنے کی توفیق اتا فرما ہماری آنکھوں کو ہر گناہ سے بچا ہمارے کانوں کو ہر گناہ سے بچا ہماری زبان کو ہر گناہ سے بچا ہمارے ظاہری آزا اور باطنی آزا کو ہر گناہ سے بچا ہمارے دلوں کو شکر کرنے والا ہمارے بدنوں کو صبر کرنے والا ہماری آنکھوں کو تیرے خوف سے رونے والا ہمارے ہاتھوں کو تیری راہ میں خرج کرنے والا ہمارے پاؤں کو تیری راہ میں چلنے والا اور اہل اللہ ہمارے وجود کو بندگی کرنے والا بنا دے تروردگار جتنے بچے بڑھے مرد عورتیں ہمارے ساتھ اس دعا میں شریک ہیں ہم سب کی بھی ہمارے ماں باپ کی بھی بھائی بہنوں کی بھی بیوی بچوں کی بھی کمبے کبیرے کی بھی اور ہمارے آقا کے ہر 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 امتی کی اپنے کرم سے ہر طرح کی چھوٹی بڑی بیماریاں دور فرما چھوٹی بڑی بیماریاں دور فرما ہر ایک کی بیماریاں دور فرما جو آئی سی او میں ہیں جو وینٹی لیٹر پر ہیں جو زندگی موتی کشم کشم ہیں جنہوں نے پرچیاں لکھ کے بھیجوائی ہیں جو ڈیالیسس پر ہیں جن کے آپریشن ہو رہے والے ہیں آیا اللہ جو ذہنی معذور ہیں جسمانی معذور ہیں یقینا جو ذہنی معذور ہیں اور جو جسمانی معذور ہیں وہ صرف خود ہی بیمار نہیں بلکہ ان کا پورا گھرانہ بیمار ہو جاتا ہے الہ الاعالمین سب پر کرم فرما دے سب پر کرم فرما دے سب پر کرم فرما دے سب کو چلنے پھرنے کی طاقت اتا فرما اپنے پاؤں پر چل کر مسجد میں آنے کی طاقت اتا فرما کرسی پر بیٹھ کر نہیں بلکہ کھڑے کھڑے اور زمین پر سجدے والی نماز نصیب فرما یا اللہ تو اپنے کرم سے سب کو صحت اتا فرما سب کو حلال تیب پاکیزہ روزیاں اتا فرما سب کو حلال تیب پاکیزہ روزیاں اتا فرما جن کی روزیوں میں جو پریشانیاں ہیں دکانداروں کی دکانداریوں میں جن کے کارخانے ہیں ان کی کارخانوں میں کبھی مشینیں خراب ہیں کبھی نوکر ملازموں کی پریشانیاں ہیں کبھی الیکٹرک کی پریشانی ہیں کبھی گیز کی پریشانی کبھی کیا پریشانی یا اللہ جو بھی جس پیشے میں روزگار کمارے ہیں جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں جو مال ووشی کا کام کرتے ہیں جو ملازمتیں کرتے ہیں جو اہل اللہ جس طرح کے کام کرتے ہیں سب کے سارے کاموں میں خوب برکت عطا فرمائے آسانیہ عطا فرمائے آسانیہ عطا فرمائے اہل اللہ ہر ایک کو اپنے کام سے مخلص بنا دے جو فیکٹری کا مالک ہے اسے ملازمین سے مخلص بنا اور وہ ملازمین جو ہیں انہیں فیکٹری کے مالک سے مخلص بنا ہر مسلمان کو دوسرے کا درد دوسرے سے کسے ہمدردی پیار شفقت مہربانی دوستی اور بھائی چارگی کا برتاؤ کرنا نصیب فرما پروردگار جو بچارے کرزدار ہیں ان کے سر سے کرز کا بوجھ اتر جائے اہل اللہ جن کے پیسے لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پیسے نکلوا دے جن فیکٹریوں میں مال بنے ہوئے پڑے ہوئے ہیں ان کے مال بک جائے جن فیکٹریوں میں آرڈر نہیں آرہے ان کو آرڈر مل جائیں جن کے مال ایکسپورٹ ہوتے ہیں ایکسپورٹ ہونا آسان ہو جائیں اے اللہ جتنے رشوت خور ادارے ہیں ان رشوت خور ادارے اور ان کارندوں سے ہر مسلمان کو بچا لے ان رشوت خوروں اور ان کے کارندوں کو ہدایت عطا فرما دے اے اللہ وطن عزیز کی ترقی کے سارے کاموں میں ہر ایک کو برچڑ کر حصہ لینے والا بنا دے وطن عزیز سے بے روزگاری ختم ہو جائے یہ بدحالی ختم ہو جائے وطن عزیز کے تمام کام کاج تین سو پیسٹھ دن جاریوں ساری ہو جائیں اور وطن عزیز میں خوشحالی آ جائے اے اللہ وطن عزیز کے تمام جو فتنے ہیں فساداتیں ختم ہو جائیں جتنی دہشتگر تنظیم ہیں تقریب کار تنظیم ہیں سب تباہ و برباد ہو جائیں ان کے سہولتکار تباہ و برباد ہو جائیں ان کو پروان چڑھانے والی تمام طاقتیں تباہ و برباد ہو جائیں الہ العالمین ہمارے وطن عزیز پاکستان کو صبح قیامت تک سلامتی عطا فرما اس کی معیشت اس کی تجارتی نظام اس کی اے اللہ خوشحالی میں خوب برکتیں عطا فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں زندگی والی اولاد عطا فرما جو اولاد سے محروم ہیں اے اللہ انہیں جلد اولاد عطا فرما اور جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو صدقہ جاریہ بنا والدین کو اولاد کی تعلیمی زندگی میں بھی خوشیہ عطا فرما اور والدین کو اولاد کی معاشی زندگی میں خوشیہ عطا فرما والدین کو اولاد کی ازواجی زندگی میں خوشیہ عطا فرما اے اللہ والدین کی والدین کو اولاد کا صدقہ جاریہ نصیب فرما جن کی اولادیں گناہ جاریہ بنی ہوئی ہیں انہیں صدقہ جاریہ بنا دے اور جو بیٹے اور بیٹی اور شادی کے لائک ہیں ان کے لئے بہترین رشتے عطا فرما بہترین رشتے عطا فرما بہترین 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 رشتے عطا فرما جتنی بچیاں بیٹیاں بہنیں پوری امت میں جتنے بھائی پوری امت میں بے رشتہ ہیں سب کے رشتے ہو جائیں اور جتنے ازواجی زندگیوں میں مسلمان پریشان ہیں ہم نے آج تیرے محبوب کریم کے سنہری فرمودات سمات کیے ہیں الہ العالمین ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا لحاظ رکھنے والا بنا دے میاں بیوی کی اندر بے پناہ محبت پیدا فرما جدائیاں نفرت دشمنیاں اختلافات چچراپن سختیاں یہ سب کچھ ختم فرما دے اور زندگی کے تمام شعبوں میں ہم مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما زندگی کے تمام شعبوں میں کامیابی عطا فرما جو روٹے ہیں ان کو منا دے جو بچڑے ہیں ان کو ملا دے ہمارے پیارے آقا نے جو جو خیر اور بھلائیاں اپنے لئے مانگی وہ ساری کی ساری خیر اور بھلائیوں سے ہمیں ہمارے گھر والوں کو پوری امت کو حصہ عطا فرما ہمارے پیارے آقا نے جن دن شرور سے پناہ مانگی ان تمام شرور سے ہمیں ہمارے گھر والوں کو پوری امت کو پناہ عطا فرما ہمارے آقا کے خلق عظیم سے جنہیں حصہ نصیب ہوا اس حصہ پانے والوں کا صدقہ ہمیں اس حصے سے حصہ عطا فرما الہ العالمین جتنے بے قصور قیدی ہیں ان کو رہایت عطا فرما جتنے لوگوں پر جھوٹے مقدمے کیے ہوئے ہیں جھوٹے مقدمے کرنے والے ناکام اور نامراد ہو جائیں سچے لوگوں کی مدد ہو جائے جھوٹوں سے جان چھوڑ جائے جن کے پاس رہنے کے لئے گھر نہیں رہنے کے لئے گھر عطا کر سواری نہیں سواری عطا کر روزگار کے لئے جگہ نہیں روزگار کے لئے جائے تجارت عطا کر حیاء اللہ جن کے ویزوں میں رکاوٹے ہیں ویزوں کے رکاوٹے دور فرما جتنے میاں بیوی جدا ہیں اور الگ الگ ہیں ان کو جلدی ملا دے جلدی ملا دے جلدی ملا دے اور لڑکی اور لڑکے وغل والوں کے جو خاندان والے آپس میں دشمن ہیں ان کی دشمنیہ بھی ختم فرما دے جو شخص مسلمانوں کی جدائی کا سبب بنے ہوئے ان کو ہدایت عطا فرما دے اگر ان کے نصیبوں میں ہدایت نہیں تو ان کو راستے سے ہٹا دے الہ العالمین وطن عزیز پاکستان کو صبح قیامت تک سلامتی عطا فرما اندر کے بہار کے اپنے پر آئے تمام دشمن تباہ و برباد ہو جائیں الہ العالمین منہ شریف میں جو حادثہ قیامت خیز ہوا ایسے واقعات سے قیامت تک مسلمانوں کو بچا لے اور سعودی حکومت کی غفلت کی وجہ سے بے تہاشا انباتوں میں اضافہ ہوا الہ العالمین اس غلطی کا انہیں احساس عطا فرما دے اور جو لاشوں کے ساتھ بے راروی کا سلوک کیا گیا اب اس بے راروی کی اہل اللہ ان کو سمجھ عطا فرما دے حرمین طیبین تیرے نبی کی بہت بڑی عظیم ترین عطا کردہ امت کے لیے نعمت ہے اس نعمت کی حفاظت کے لیے تو اپنے حبیب کی امت کے مخلص غلاموں کو خدمت کا موقع اتا فرما حرمین طیبین کی خدمت نبی کے دشمنوں کے پاس نہیں بلکہ نبی کے دوستوں کے پاس اتا ہو جائے نبی کے دوستوں کو اے اللہ نبی کے غلاموں کو حرمین طیبین کی خدمت کا موقع اتا فرما حجات کی خدمت کا موقع نبی کے غلاموں کو اتا فرما امت سے محبت کرنے والوں کے ساتھ اے اللہ اس عظیم الشان منصف سے انہیں فیضیہ فرما دے جو کچھ ہو چکا اس میں بہت بڑا اے اللہ غفلت کا ہاتھ ہے جن جن کی وجہ سے روح زمین پر خون باہے لوگوں کی امباتیں ہوئی ہیں اے اللہ عالمین تمام مجرموں کو کیفر کردار پر پہنچا تیرے آسمان کے نیچے جہاں مشرق مغرب شمال جنوب میں اور منا میں جتنی امباتیں ہوئی ہیں آج تک اے اللہ جتنے لوگ اس میں زندہ ہیں ان سب کو خون کی سزا سے دوچار کر دے خون کی سزا سے دوچار کر دے خون کی سزا سے دوچار کر دے یا اللہ جتنے لا پتہ ہیں وہاں خیر سے انہیں اپنے گھر پہنچا دے خیر سے گھر پہنچا دے اور جتنے زخمی ہیں انہیں سید عطا فرما دے اور الہ العالمین جتنے شہید ہو گئے ان کے جنت میں درجات بلند فرما اے اللہ جو کچھ مان سکے سب کچھ عطا فرما دے جو نہ مانگا بن مانگے عطا فرما قیامت تک اس طرح کے حادثات سے ہرمین تیبین کو پاک ساپ اور پوری زمین کو پاک ساپ فرما دے آمین 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 یا رب العالمین جب دمِ واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو چہرہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَّبِّهُ لَا إِلَهَا اِلَّا اللہ وَمْحَمَّدْ رَسُولَ اللَّهِ فَجْرًا جِتَ بَعْدَ الْعُسَرِ يُسْرًا اَنْتَ هَادٍ وَصَفِيٌّ يَا خِتَامَ الْمُحْسَلِينَ يَا حَبِيبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا نَبِي سَلَامَ لَيْكَا يَا رَسُولَ سَلَامَ لَيْكَا يَا حَبِيبِ سَلَامَ لَيْكَا سَلَبَاتُ اللَّهِ عَلَيْكَا دِلْ مَتُمْ مَسْنَدِ نَشِيهُ اسمَكَكِ تُمْ مَكِيهُ ہمارے تُو بُو زمین ہو اور سِرَانِ بھی تُو بھی ہو مُسْتَفَى خِرُ الْوَرَا ہو سَرْوَرِ هَرْ دُوْسَرَا ہو اَبْنِيَا چُوْقَ تَسَدُقُ هَمْ بَدُوْقُ بِنِبَا يَا حَبِيبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا نَبِيَ اللَّهِ يَا نَبِي سَلَامَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ سَلَامَ عَلَيْكَ يَا عَبِيبِ سَلَامَ عَلَيْكَ سَلَوَاتُ عَلَيْكَ اَجَنَكَ كَفِي سَهَارَا لِلِي آگِ دَرَ تُمْعَرَا خُلْقِ کے وَرِثِ خُدَارَا لُو سَلَامَ اب تو ہمارا دُور سے آئے ہوئے ہیں رنج و غم چھائے ہوئے ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں تم پہ اترائے ہوئے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ یا نَبِي سَلَامَ عَلَيْكَ یا رسول سَلَامَ عَلَيْكَ یا حبیب سَلَامَ عَلَيْكَ صَلَمَ عَلَيْكَ جب تو طعبہ میں بُولا لو حسرتِ دل کی نکالو اپنے برد کو بھی نبالو اور پھر سینے لگالا خواہ جا کر لیں کے وقت آنا کلمہِ طیب پر ہانا مکرِ شیطا سے بچانا اور پھر سینے لگانا یا حق درود تم پہ بیجے تم مدام اس کو سراؤ کیوں ازا مشکل سے دلیے جب نبی مشکل کو شاہ ہو یا حبیب یا رسول اللہ یا نبی سَلَامَ عَلَيْكَ یا رسول سَلَامَ عَلَيْكَ یا حبیب سَلَامَ عَلَيْكَ صَلَمَاتُ اللَّهِ عَلَيْكَ انشاءاللہ کل اصرت مغرب اور عشاء کے بعد دو اجتماعات حیدر آباد میں ہوں گے جو احباب ہمارے ساتھ حیدر آباد میں کافلے میں جانا چاہتے ہیں وہ باہر اپنا نام لکھوا دیں انشاءاللہ کل حیدر آباد میں اصرت مغرب لطیف آباد میں اور عشاء کے بعد خصیر عبدالع شریف سخی عبدالواب شاہ علی رحمت و رحمان کے مدار کے ساتھ والی مذجد میں پرس و ہفتے کے دن انشاءاللہ پرس و ہفتے کے دن انشاءاللہ عیدگاہ مذجد جو کہ امی جنارور پر واقع ہے یہاں انشاءاللہ جامعہ قلعات مارکل سامنے ہم قصیر عبدال شریف کی ویفل میں شریک ہوں گے ہفتے کے دن عشاء کی نماز کے بعد اور اتوار کے دن انشاءاللہ اصرت مغرب امیر حمزہ مذجد میں تو یہ مسلسل چار دن کے اجتماع تھے آج ماشاءاللہ جمعیرات کو اجتماع ہے کل حیدر آباد میں پرس و لہی در امی جنارور پر اور اس کے بعد چوتھا اجتماع جو ہے وہ امیر حمزہ مذجد نازمباد کی پہلے چورنگی پر اثر تا مغرب ہوگا کوشش کریں سب میں شکت فرمائیں اللہ تعالی ہماری بدلت فرمائے جاتے ہوئے نیچے سے بہت سارے انوانات پر کتابیں صدقہ جاریہ کی نیت سے لے دے جائیں خود بھی پڑھئے دوستوں کو تحفہ میں دیجئے اللہ تعالی ہمیں صدقہ جاریہ کرنے والے عامال کی توفیق عطا فرمائے آئندہ اجتماع میں آنے کی نیت کیجئے اللہ تعالی ہمیں تعدم مرگ آنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ربنا تقبل دعواتنا یا مجیبت دعوات وصل اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وعالی 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 صحابی اجمعین برحمت کا یا عباد